موسیقی ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بین الاقوامی خبریں بین الاقوامی مارکٹ میں خام دل کی خیمتوں میں کمی کے باوجود گھریلو سطے پر تین روزہ راحت کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں آج پھر اضافہ کر دیا گیا پچیس پیسے کے اضافے کے ساتھ آج ہیدراباد میں فی لیٹر پیٹرول کی خیمت چورانوے روزہ اجلاس آئندہ ہفتے ہونے والا ہے جس میں تیل کی فی بیرل کے خریب ہے مرکزی حج کمیٹی سے روانہ ہونے والے آزمین حج کی خوراندازی کا معاملہ بھی ابھی تک معلق ہے جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال خوراندازی میں دو سے ڈھائی ماہ کی دیری ہو چکی ہے سال دوزار بیس کے لیے حج ماہ فروری کے آخر تک منتخب آزمین حج نے پہلی خص کی رقم جمع کروا دی تھی اس سال حج دوزار اکیس کے لیے درخواست فارم بھرنے والے آزمین حج کنفیوزن کا شکار ہے حج کمیٹی اور حکومت کی جانب سے کوئی اطلاع موصول نہ ہونے کے سبب آزمین حج سفر کے لیے تیاریاں کریں یا نہ کریں اس تعلق سے انہیں واضح جواب موصول نہیں ہو پا رہا ہے واضح رہے کہ اس سال مرکزی حج کمیٹی کو اٹھاون ہزار درخواست فارم موصول ہوئے جو عام حج کے مقابلے پانچ گناہ کم ہیں ہندوستانی آزمین حج کی روانگی سے قبل سعودی حکومت تک نہیں ہو پایا ہے ہندوستانی سفارت خانہ ریاض موصول ریاض سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطالب مطابق کرونا وعبا کے پیش نظر اس سال بیس سے پچیس ہزار ہندوستانی آزمین حج کو ہی حج کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے گزشتہ دنوں ہندوستانی سفیر برائے سعودی عرب اوصاف سعید نے سعودی وزیر برائے حج سے ملاقات کی تھی ذرائع کے مطابق سعودی حکام نے واضح کی واضح رہے کہ مملکت سعودی عربیہ میں سترہ میتہ گلاؤگ ڈاؤن آئید رہنے کی اطلاع ہے مرکزی حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر مقصود احمد خان نے درخواست فارم پر فارم پر کرنے والے تمام ہندوستانی آزمین سے سفر حج کے لیے تیار رہنے کی اپل کی ہے مقصود خان نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانت سے ابھی تک حکومت ہن کے ساتھ حج کے مطالق کوئی باہامی معاہدہ نہیں ہوا لیکن اس بات کی خویق حج کمیٹی آزمین کو موقع ملے حج کمیٹی کے پاس وقت کم بچا ہے لیکن اس کے باوجود حج کمیٹی آزمین حج کو ملے اور الپی جی میں پانچ روپے کے جب ہر طرف مہنگائی ہے تو وہ خاموش ہے ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ بیتوکہ بیان خرار دیتے ہوئے ان کے وزارتی عہدے سے استفادہ دینے اور مرکزی حکومت سے پیٹرول ڈیزل اور دیگر ہی ساتھ 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 پچھلے چھے ورسوں میں جب سے کندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے لگاتار جن فیروتی فیصلوں کے ہی ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں اور پچھلے مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اجافہ ہو رہا ہے دیش میں سو روپے سے ادھک پیٹرول ڈیزل بک رہا ہے سمرتی ایرانی جو چھوٹے فیصلوں کے خلافوں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں لیکن آج سمرتی ایرانی جنتہ کے ویروت میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کے پکش میں ایک بات نہیں بول رہی ہیں آج انہیں جگانے کے لئے ہم آئے ہیں کہ سمرتی ایرانی جی جا گئے اور آپ سب سے پہلے جن پڑھتی نہیں دی ہیں اس کے بعد میں کہیں آپ ایک نمائندگی ہے ذرعہ خوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اپنے شباب پر ہے ایک طرف دیلی بارڈرز پر مظاہرین کسان بغیر خانون واپسی کے گھر واپسی پریاستوں میں کسان پنچائتوں کے ذریعے تحریک کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں جاری ہیں مرکز کی موڈی حکومت نے کسانوں کے مطالبے پر خانون واپسی کے سوالی پیدا نہیں ہوتا اس درمیان جین کے کسانوں نے اپنے خون سے ایک چتھی لکھی ہے جس میں وزیراعظم موڈی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ذریعے خوانین کو واپس لے لیں میڈیا ذراعے سے موصول ہو رہے خبروں کے مطابق ہریانہ کے جین سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے پیم موڈی کو خون سے لکھی چتھی میں کہا ہے کہ وہ خوانین کی واپسی کا راستہ ہموار کریں اور ایم ایس پی کو خانونی جامع پہنائیں جین کے ٹول پلازا پر مرکزی حکومت کے خوانین کے خلاف تحریک کر رہے ہیں سیکھ ایکشن سے خون نکال کر پیم موڈی کو اچھٹی لکھی اس میں کسانوں نے کہا کہ انہیں یہ سیاہ خانون نہیں چاہیے اس کی جگہ حکومت ایم ایس پی پر مستقل خانون بنائے کچھ اور خبروں کے مطابق سیاہ خانون نہیں چاہیے 63 دنوں سے کسان گاندھی وادی تاریخے سے تحریک چلا سکتا ہے ٹیمیل ناڈو کے تھتوکوڑی واقع وی او سی کالیج کے میدان میں ایک تخریق کے دوران کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ملک کی الگلے گشوز پر پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیا گفت و شنید پر مبنی ایک تخریق کے دوران انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان توازن بگرتا ہے تو ملک میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے گزشتہ چھ سالوں سے سبھی اداروں پر منظم طریقے سے حملے کیا جا رہے ہیں افسوس ہے کہ اندوستان میں سیکلرزم مر گئی ہے کیونکہ ایک تنظیم آر ایس ایس ہے جو ہمارے ملک کے اداروں میں موجود توازن کو بگاڑ رہی ہے اور برباد کر رہی ہے راہل گاندھی نے آگے کہا کہ سیکلرزم ہماری ثقافت اور تاریخ کی بنیاد ہے اس ملک میں سیکلرزم پر حملہ ہو رہا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کی خیادت اس کے خیادت کر رہے ہیں یہ صرف آئین پر حملہ نہیں بلکہ تاریخ اور ثقافت پر بھی حملہ ہے اسے روکنا بہت ضروری ہے اس کے خیادت کر رہے ہیں اس کے خیادت کر رہے ہیں اس کے خ恭喜 اس کے خیادت کر رہا ہوں مس acuerdo اس کے خیادت کر رہا شکHOہ مس which they used initially is saying every medicine has a little bit of salt in it and so salt is a very important ingredient of any medical therapy I comfortable on the new put on using this primary ingredient is the salt the poor tire fontarという a walker the room I remember that one the English is the shape in number one here is everything verse age is on the right number میری سب سے營ید کر رہا ہمارا کم ایک ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہونٹکی جو سب سے خورت کردی جو سب سے آپ کے بارے آپ کو مشکہ کون سے بھی کیا؟ آپ کو شخصان میں آپ کے بارے آپ کی بہت جاتا ہے کہ ہمارے ساد کیا گرمائی وہ ساعت دوپوں اس کا منبول ساعت لوجود کی طور پر ممكن کی طور پر این ساعت کا شار thoa تھا کسی كل درست کی طور پر این ساعت کی طور پر این سمجھان کی طور پر این ساعت این ساعت من برای روز میرے دوسرین تشیرین پیڈ ایوری ویکی رادہ دن سم آدھر انڈسٹریز بیر دے پیمنٹ ڈیلیڈ سوی سینگ کسان تحریک پر مرکزی حکومت کے رویے پر تنخید کرتے ہوئے سابق وزیر فائنانس پیچی دمبرم نے ہفتے کے روز کہا کہ مندی کے دور میں بھی شعبہ زیراعت میں تین اشاریہ نو فیصد شرح ترقی ممکن بنانے والے کسانوں کے ساتھ موڈی حکومت اس طرح کا سلوک کر رہی ہے گویا وہ ملک کے دشمن ہے سابق وزیر نے الزام لگایا کہ وزیراعظم موڈی کسانوں سے ملاقات کرنے نہیں جا سکتے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ قصاد بزاری کے سال میں بھی زیراعت کے شعبے میں تین اشاریہ نو فیصد شرح ترقی کا اینام کسانوں کو اس طرح دیا جا رہا ہے گویا وہ ریاست کے دشمن ہو وزیراعظم کرلا سے آسام تک جا سکتے ہیں لیکن دلی کی سرط پر بیٹے کسانوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس بیس کسانوں سے پھر بھی وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے کسانوں کی آمدانی کو دگنی کر دی وہ یہ بھی دعویٰ کریں گے کہ تمام کسانوں کو ایم ایس پی کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف چھ فیصد کسان ایم ایس پی پر اپنی فصل فروق کرتے ہیں اس سے قبل پیر کے روز کانگریس کے رہنما راہل گانڈی نے الزام لگایا تھا کہ مرکزی حکومت کے ذریعے منظور کردہ تین نئے ذریعے قوانین کاسٹ کاری کو ختم کرنے اور بچوں کی زندگی کا آٹوٹ حصہ ہے جس کے ساتھ وقت گزار کر وہ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں ورچول دی انڈیا ٹائفے ٹو تھاؤزنٹ ڈیون کے افتتہ کے موقع پر ویڈیو کانٹنس کے ذریعے سے ملک بھر کے کئی لوگوں سے باتشیت کے دوران موڈی نے اپنے پارلیمانی حل کے وارناسی میں اس طرح سے جڑے لوگوں سے بھی باتشیت کی انہوں نے کشمیری گنچ باتشیت کے دوران لکڑی کے کھلونے بنانے پر خصوصی زور دیا اور کہا کہ بچے اور کھلونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بچے ستہیس فروری سے دو مارچ تک چلے چلے گا ورچول نمائش میں تیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے ایک ہزار سے زائد مسئلات پیش کی جانے کا منصوبہ ہے میلے میں روایتی ہندوستانی کھلونوں کے علاوہ الیکٹرونک کھلونے بھی پیش کی جائیں گے اس دشا میں دیش نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں پچھلے برس سے کھلونوں کی کولیٹی ٹیسٹ کو انیواریہ کیا گیا ہے ایمپورٹ ہونے والے کھلونوں کی ہر کھیپ میں بھی سیمپل ٹیسٹنگ کی اجازت دی گئی ہے پہلے کھلونوں کے بارے میں سرکاریں بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتی تھی اسے کوئی گمبھیر وشہ نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اب دیش نے کھلونہ ادیوک کو چوبیس پرمک شیطروں میں درج کیا ہے اس کا درجہ دے دیا ہے نیشنل ٹوئی ایکشن پلان بھی تیار کیا گیا ہے اس میں پندرہ منترالیوں اور بیبھاگوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ ادیوک کمپیٹیٹیو بنے دیش کھلونوں میں آتما نربھر بنے اور بھارت کے کھلونے دنیا میں بھی جائیں اس پورے ابھیان میں راجیوں کو برابر کا بھاگیدار بنا کر بھارت کے کھلوں پر آدھارت کھلونوں کو پرموٹ کرنے کے لیے دیش میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس ٹوئی کا تھوڈ نائب صدر جمہوریہ ایم ونکا نائیڈو نے ہفتے کے روز خانونی برادری کے لوگوں سے عدارتی نظام کو مزید آسان اور کفائیتی بنانے کی اپیل کی نائیڈو نے ٹیمیلناڈو کے ڈاکٹر امبیٹ کر لاؤ یونیورسٹی میں منقضہ تقریب تقسیم اسناد میں کہا کہ خانونی عمل میں زیادہ لاغت ہر کسی تک انصاف پہنچانے میں ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام کی ذہنیت یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو نبٹانے کا خانونی عمل میں کئی چھپے ہوئے پہلو ہوتے ہیں جو خرچ بڑھاتے ہیں ہمیں عوام کو کم پیسوں میں خانونی عمل مہیا کروانے کے زیادہ عدالتیں خصوصی بینچ اور عدالتوں میں تمام عہدوں پر بھرتی ہونی چاہیے جہاں بھی ممکن ہو عوامی عدالت اور موبائل عدالت جیسے انویشنز کا استعمال کیا جانا چاہیے ہمیں محروموں کی مدد کرنے کے لیے ضروری اخراجات کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے عدالتی نظام کو ابھی اور منظم کرنے کی ضرورت ہے سنچانا گریش پاما ویگنیش بی مِس پریتی ا مِس تاریکہ اس اگنس میری جی ایلکیا ین میناکشی وی مِس رادگا یس مِس گایتری لکشمی مِس ہیما اے آر مِس گایتری لات موسیقی 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 میرے رہا ہے موسیقی 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 پہنچی مندر پہنچنے سے قبل انہوں نے گاڑی چھوڑ دیا پریانکا گاندی کا خافلہ شہر میں جس جگہ سے بھی گزرا وہاں اس کے بعد سنت رویداز جینتی کے موقع پر ان کے جائے پیداش میں واقع مندر پہنچی کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی کا مندر کے مرکزی دروازے پر ٹرسٹ کی جانب سے استقبال کیا گیا پریانکا نے سنت رویداز کے مجسمے کے سامنے پیشانی ٹیک کر دعا مانگی اس کے بعد انہوں نے پہنچ گئی اور سنت نرنجن داز کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اخیدت مندگان کو سلام پیش کیا پریانکا کے ساتھ ریاستی صدر اجے کمان للو سابق ایمیل اجے رائے شہر کے صدر راگویندر چوبے منندر مشرا اور دیگر رہنما موجود تھے موسیقی سنت روی جاستی نے جو دھرم سکھایا وہ سچا دھرم تھا سچا دھرم ہے اور اس دھرم کو دھرم کرتے جیے اس کو آپ لکھاتے ہیں وہ ایک سرن دھرم ہے کیونکہ سچا دھرم ہمیشہ سرن ہوتا نہیں ہوتا کسی کا سامنہ ایک ایک اینوے لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ آنکھنے والڈوں میں تیرہو تھا یہ امریکہ میں اس دوران چھے لاکھ مریض بڑھے ہیں یہاں امریکہ سے زیادہ مریض مل رہے تھے برزیل میں ایک دین میں سب سے زیادہ ستیاسی ہزار مریض اسی سال سات جنوری کو ملے تھے امریکی صدر جو بائیڈن ہیوسٹن میں فوجیوں کے لیے کھولے گئے ویکسینیشن سنٹر پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن ہیوسٹن میں انہوں نے وہاں فوجیوں سے بات چیت بھی کی امریکہ میں پچھلے دو ہفتے میں نئے مریض 32 پرسنٹ تک کم ہوئے اس کی وجہ تیزی سے کیے جا رہے ہیں تین نیز ریپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس سے اس کی شرح بڑھ کر ایک اشاریہ چار چار ون پوائنٹ فور فور پرسنٹ ہو گئی دریازنہ ملک میں اب تک ایک کروڑ بیالیس لاکھ بیالیس ہزار پاس سو سہدالیس افراد کو اینٹی کرونا ویکسین دی جا چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے سولہ ہزار چار سو اٹھاسی نئے کیسے ریپورٹ ہوئے جس سے متاثرین کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ انیسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اس سے قبل پچیس پروری کو سولہ ہزار سات سو اور تیس اور چھبیس پروری کو سولہ ہزار پانچ سو ستیتر کیسے ریپورٹ ہوئے تھے ہفتے کی صبح وزارت سہد کے جاری گردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ ہزار سات سو اکیتر مری سہد مد ہوئے ہیں اور اب تک ملک میں ایک کروڑ سات لاکھ تیرسٹ ہزار چار سو اکاون افراد شفایاب ہو چکے ہیں ایکٹیف کیسز کی تعداد تیر ہزار چھ سو چار سے بڑھ کر ایک لاکھ انساٹھ ہزار سے زائد ہو گئی اسی عرصے کے دوران موت سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار نو سو آر تیس ہو چکی ہے تلانالہ میں کوویڈ نائنٹین کی ایک سو اٹھیتر نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بلکر دو لاکھ اٹھانویں ہزار چھ سو اکتیس ہو گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجموعی آمواد کی تعداد بلکر ایک ہزار چھ سو تینتیس ہو گئی ہے کیونکہ گزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک موت ہوئی ہے مہکمہ سہت کی جانیت سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں ایک سو اٹھالیس افراد روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرز سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بلکر دو لاکھ پچانویں ہزار انساٹھ ہو گئی ہے ریاست میں ایکٹیف کیسز کی تعداد انیس سو انچالیس جن میں آٹھ سو پچاس مریض گھروں پر یا پھر اسپتالوں میں الگ تھلگ رکھے گئے ہیں جہاں ان کا علاج کیا جارہا ہے گزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار آٹھ سو اکیس کوویڈ نائنٹین کے مائنے کیے گئے تاہم چھ سو چوری ایسی نمولوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثت مجموعی چھ سی لاکھ انساٹھ ہزار نمولوں کی جانچ ریاست میں اس مرز کے فیلنے کے بعد سے کی گئی ہے جی ایجنسی کے حدود میں تیس نئے معاملات درش کیے گئے ہیں بقیہ معاملات ریاست کی دیگر ازلا میں درش کیے گئے ہیں یکم مارچ سے ملک میں کرونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کاریانے ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس مرحلے میں اس مرحلے کی ویکسینیشن کے دوران ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ٹیکہ لگایا جائے گا اگرچہ کہ پینتالیس سال سے ساٹھ سال کے درمیان کے لوگوں کو بھی ٹیکہ دیا جائے گا تاہم اس عمر کے زمرے والے صرف ان افراد کو ویکسین مل سکے گی جو پہلے ہی سنگین بیماری میں مبتلا ہے یکم مارچ سے شروع ہونے والی ویکسینیشن کے لیے اندراج سب سے اہم ہے یعنی انٹری کروانا ریشٹیشن کروانا اور یہ تین طریقوں سے کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ سیلف ریشٹیشن ہے آپ کو اپلیکیشن کووین ٹو ڈاٹ زیرو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا آرگے سے تو ایپ کے ذریعہ 28 فروری کے بعد آپ اندراج کر سکتے ہیں حکومت فلحال کووین ایپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس میں سرکاری اور نیجی کوویڈ ویکسین مراکز نظر آئیں گے اس میں آپ کو نظام الوقات اور دیگر اہم معلومات نظر آئیں گی اس کے علاوہ آپ ان سائٹ پر ریشٹیشن یعنی ویکسین سینٹر میں جا کر بھی اپنا نام انٹر کروا سکتے ہیں یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سمارٹ فون یا انٹرنیٹ نہیں ہے جو لوگ پیشگی ریشٹیشن نہیں کرا سکے انہیں بھی یہ سہولت حاصل ہوگی اس کے علاوہ ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بھی کچھ لوگوں کا ویکسینیشن کے لیے اور اس میں آشا، این ایم ورکرز، پنجائت راج کے نمائندے اور خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ شامل ہیں کرونا ویکسین کی خوراک لینے والے افراد کو اپنے ساتھ فوٹو آئی ڈی کارڈ پیش کرنا لازمی ہے ان میں آدھار کارڈ اور روٹر آئی ڈی کارڈ شامل ہیں اس کے علاوہ پیتاریس سال سے زیادہ عمر اور ساٹھ سال سے کم عمر کے لوگوں کو ویکسین لینے کے لیے سنگین بیماری میں مبترہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا ریشٹر ڈاکٹروں کے ذریعے اس کی تذریخ ہونی چاہیے ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک یعنی جو آخری خوراک ہے حاصل کرنے کے بعد مستفید افراد کے لیے ایک کیو آر کور تیار کیا جائے گا اسے ایس ایم ایس لنک کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ویکسین ڈوز حاصل کیے جانے کا سیٹیفیکٹ کوویڈ ویکسین مراکس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے گزشتہ دنوں گجرات میں ہوئے موسیبل الیکشن کا نتیجہ برامت ہوا جس میں بی جے پی امیدواروں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اب اس الیکشن سے پہلے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوف وائرل ہو رہا ہے جس میں بی جے پی رکنے اسمبلی مدھو شریوا صف الیکشن کمیشن کا مزاق بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج انتخابی تشہیر کا آخری دن ہے لیکن میں کل بھی تشہیر کروں گا میں انتخابی ذابطہ اخلاق کو نہیں مانتا ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسز کے ساتھ فلحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی